ناظرین آدھا میں مدسیر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیش کا شمشیر بے نایہ میں آپ تمام کا استغبار کرتا ہوں ناظرین پچھلے دنوں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل منظور کیا گیا ہے جسے اگر نافذ کیا جاتا ہے تو یقین مانیے کہ آنے ورے ایام ہندوستان کے ہر شہری کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے جی ہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارمرز بل کے تعلق سے یہ وہی بل ہے جس کے تحت کسانوں کو بندھوا مزدور کی طرح بنایا جا رہا ہے جس طرح سے ہندوستان کی آزادی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسانوں کے لیے لگان ٹائے کیا تھا جس طرح سے کسانوں پر پابندی آئیت کی تھی بلکل اسی طرح پر فارمرز بلکو نافذ کیا جا رہا ہے اب تک کسان اپنے طور پر جو اپنی فصلیں ہوتی ہیں ان فصلوں کو حکومت کی جانب سے تحید شدہ ایجنٹوں کے ذریعے سے ای پی ایم سی کے ذریعے سے بازاروں میں فروخ کیا کرتے تھے لیکن جس خانون کو منظور کیا گیا ہے اس کے مطابق کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی ذریع جو اجناس ہوتے ہیں فصلیں ہوتی ہیں انہیں خرید سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کمپنی کے ذریعے سے یا پھر جس کانٹریکٹر کے ذریعے سے فصلیں اگائی جائیں گی ان فصلوں کو کانٹریکٹر یا کمپنی کی جانب سے تحیدہ خیمتوں پر ہی خریدا جائے گا اور ان چیزوں کو خریدنے کے بعد کمپنی بھلے دس گناہ زیادہ خیمتوں پر ان اجناس کو فروض کرے اس پر کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا اسی لیے پیاس ٹامٹر اور ادرک جیسی ضروری اشیاء کو اس بل میں شامل کیا گیا ہے اگر کوئی منافع خور یا جمع خور ان اجناس کو ان فصلوں کو جمع کر کے زیادہ خیمتوں پر فروض کرتا ہے تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اس سے پہلے فارمرز بل میں جو خانون تھا اس خانون میں ان اشیاء پر پابندی لگانے کے بعد اگرچہ کوئی جمع خور ان اجناس کو جمع کرتا ہے یا پھر فصلوں کو جمع کرتا ہے تو اس پر خانونی کارروائی کی جاتی تھی مگر اس دوران موضی حکومت نے کچھ کارپوریٹ سیکٹر کی کمڑیوں کے ساتھ تالمیل کرتے ہوئے معایدہ خائم کرتے ہوئے یہ فارمرز بل عمل میں لائیا ہے جاری کیا ہے دونوں ایوانوں میں دونوں جو ہاؤزس ہیں وہاں پر یہ بل منظور ہو چکا ہے محض صدرہ ہن کی جانب سے اسے منظوری ملنے کی دیر ہے جو کہ منظوری مل سکتی ہے اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہندوستان کا جو گیسان طبخہ ہے وہ سڑکوں پر اتر آیا ہے سب جانتے ہیں کہ کسان کے بغیر کسی کی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کسان کھیتوں میں کام کرے گا جب تک کسان اس کی فصلوں کو بازاروں میں لائے گا اس وقت تک ہی انسان کی زندگی محفوظ ہے یہ صدیوں سے چلانے والا نظام ہے لیکن آج جب ہندوستان کا بہت بڑا طبخہ بہت بڑی تعداد جو ہے سڑکوں پر اتر آ کر ان کسانوں کی تائید کر رہی ہے ان کسانوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو اس بات کا احساس جانے کی کوشت کر رہی ہے کہ صرف کسان ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ عام لوگ بھی پریشان ہیں ان کسانوں کے ساتھ دلی تنظیمیں ہیں او بی سی ہیں سب بہت سا تنظیمیں کام کر رہی ہیں احتجاج کر رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دور دور تک مسلم تنظیمیں ان کسانوں کے ساتھ نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو صرف وفق کی فکر ہے کیا مسلمانوں کو صرف انارسی کی فکر ہے کیا مسلمانوں کو صرف اپنے مسجدوں و مدرسوں کی فکر ہے کیا مسلمانوں کو صرف اپنے بچوں کی فکر ہے کیا مسلمانوں کو صرف فلسطین، عراق، بہرین، خطر کی فکر ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں یہ لوگ ملک کے ان کسانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں جبکہ ان کسانوں کی وجہ سے ہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہندوستان کے بیشترم کسان تنظیم میں سڑکوں پر اتر آئی ہیں ہر جگہ پر احتجاجات چل رہے ہیں کئی کسان لاتھیاں کھا رہے ہیں واضح ہو کہ یہی کسان یہی دلی تنظیم میں محض سات مہنے پہلے جب انرسیہ اور سی اے کی احتجاجات ہو رہے تھے تو مسلمانوں کی تائیز میں اتر آئے تھے اور مسلمانوں کی سپورٹ میں آواز اٹھا رہے تھے لیکن آج یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے کسانوں کے خدم سے خدم رانے کے بجائے اپنے گھروں میں مگن مست بٹھے ہوئے ہیں کئی تنظیمیں کئی ادارے تو ایسے بھی ہیں جنہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ آخر یہ فارمر بلڈ کیا ہے فارمر بلڈ کے کیا مذہر اثرات سامنے آسکتے ہیں ضرورت آج اس بات کی ہے جس طرح سے ملک میں نرسی اور سی اے کی تائید میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اپنے نمائندوں کو پیش کیا تھا اپنے علماء کو پیش کیا تھا اپنے گھروں کے خوادین کو پیش کیا تھا بلکل اسی طرح سے اس سمت میں بھی کسانوں کی حق کے لیے بھی کسانوں کے خوخ کے لیے بھی آواز اٹھائیں یہ لڑائی صرف کسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ہے ذرا سوچئے دس روپے میں اگر کسان پیاز اگاتا ہے اور اسے بارہ روپے میں فروخت کرتا ہے اسی بارہ روپے کی پیاز کو کوئی کمپنی برینڈ کا نام دے کر پچاس روپے میں فروخت کرتی ہے تو اس میں فائدہ کسے ہو رہا ہے نہ کسان اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے نہ ہی عام لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ کارپوریٹ کمپنیاں فائدہ اٹھائیں گی جو استحصال کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے خائم کی گئی ہیں اس کا فائدہ حکومتوں کو حکمرانوں کو بھی ہوگا لیکن فی الوقت جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کسان تنظیمیں احتجاج کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں ان کا مکمل طور پر ان کا پوری ترخش سے سپورٹ کریں تعاید کریں اور احتجاج کے لیے آئیں اگر کسان نہیں ہیں تو یقیناً اس ملک کا وجود ہی ختم ہو جائے گا صرف ملک کا وجود نہیں بلکہ پوری انسانیات کا وجود ختم ہو جائے گا غور طرح بات یہ ہے کہ ہمارے آنجھانی وزیر آزم لال بہدر شہسری نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان لیکن موجودہ وزیر آزم نے جو نعرہ دیا ہے وہ ہے مر کسان مر جوان تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ کسانوں اور جوانوں کو مرنے سے رکھنے کے لیے عام لوگوں کو آگے آنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی نئی خبر اور نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے تب تک کے لیے مزبان مدسر رحمت کو اجازت دیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کریں لائک کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے اور شیئر کرنے سے ہی ہماری طاقت اور ہماری حمد بڑھتی ہے شکریہ